بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تھوڑی دیر پہلے عشائیہ جو دیا ہوا تھا عاصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپنے جو سینیٹرز ہیں اور جو دیگر پیوز پارٹی کے قائدین رہنما ہیں ان کو وہ تقریب جو تھی یا جو بھی کہنے کھانا دیا ہوا تھا عشائیہ دیا ہوا تھا ڈینر جو بھی آپ اس کو نام دے لیں ویسے تہذیب یہ ہے کہ اس کو ہم عشائیہ ہی بولیں وہ اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور وہاں پر موجود جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں جو اندرونی کہانی ویسے نیشنل میڈیا کے اوپر آئی ہے کچھ ہماری باتیں بھی ادھر ہوئی ہیں اور کچھ مشورے دیئے گئے ہیں بلاول بٹو صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب کو کہ جی کے کس طرح کر کے معاملہ جو ہیں وہ آگے لے کے چلنے ہیں ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس طرح کی یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ جو کھیل کھیلا گیا ہے یا جو الیکشن جیتے ہیں سنجرانی صاحب یا پھر وہ جو کیمرے شیمرے وہاں سے برامز ہوئے تھے یہ اطلاع ان کو تھی کہ جی کے اندر کیمرے لگے ہیں اور وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے لگائے تھے یا جن کے علم میں تھا کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں انہوں نے پیوز پارٹی کے ایک میں جنس کا ذکر کیے بغیر کہ ایک سینیٹر کو انہوں نے یہ بات مخبری کی اور پھر یہ پلان بنان نونڈی کے مسدق ملک اور جناب پیوز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھو کر جو ہیں انہوں نے یہ پلان کیا اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپریشن کتنا کامیاب رہا کتنا نہیں رہا کامیاب اس حوالے سے رہا کہ اس نے تھوڑا سا گہنا دیا سکویسچینیبل کر دیا اس صورتحال کو پھر مظفر سینشاہ صاحب کی پریزائیڈنگ شپ جو تھی پریزائیڈنگ افسری جو تھی اس نے بھی گہنا دیا معاملات کو ان کی جیت کو میں پوائنٹ جو میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے چھمبے والی بات نہیں تھی یہ غیر متوقع اقدام نہیں تھا کہ سنجرانی صاحب کیوں کر کے جیتیں گے ان کو پتا تھا کس طرح زور لگ رہا ہے تو وہ ان کے نالج میں یہ چیزیں تھیں یہ کہنا کہ جی کہ ان کو شکست اپنی حضم نہیں ہو رہی یہ بات میرا خیال ہے کہ غلط ہے نون لیگ والے رییکشن جو ظاہر کر رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں پری الیکشن اس کا وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی کہ رییکشن شو کر رہے ہیں کہ کس طرح کر کے ان کے سینٹرز پر دباؤ ڈالا گیا کس طرح کر کے مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی گئیں تو یہ سارا کچھ ان کے نالج میں تھا اور کیا ہوگا ان کے لیے ان کو پتا تھا یہ ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھا لہٰذا ان کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے ہوئے بڑی سوچ سمجھ کے وہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں عشائیہ کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور پھر اس عظم کا وہاں پہ یا کلنگلی لیڈرشپ نے یہ ظاہر کیا باتوں سے کہ یار کہ اے کم اسی توڑ تک پچھاں گے کون سا کام یہ جو کیمرے لگنے والا تھا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ جو ہے یہ ٹینڈ میں کانہ پھسا رہے گا یہ ہم ہر فورم کے اوپر جو ہے اس کو اٹھائیں گے بات کو انٹل انلس کے یہ ایک تو ریکارڈ کا حصہ تو وہ بن گیا لیکن اس کے اوپر اب وہ کیا کرنا ہے انہوں نے کہ کس کا دروزہ کٹانا ہے پارلیمنٹ کے اندر شور اٹھانا ہے یا کسی مقدمہ درج کرانا ہے مطلب وہ کچھ جو تھانا لگتا ہے کوسار وغیرہ جو بھی لگتا ہے یا پھر کہیں اور بھی شکائد درج کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ایشو کو پکڑ کے رکھنا ہے یہ جو ہے وہ وارٹر گیٹ سکینڈل صدر نکسن والا جو سکینڈل ہے اس سے اس جیسا یا اس طرح کا ایک سکینڈل ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی پاکستان کے الیکٹرال پروسس ہے اس کو کس طرح چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری بات اندر سے یہ سامنے آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ تو جانا ہی جانا ہے یہ پریزائیڈنگ افیسر کے فیصلے کے خلاف اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ نونلی کے لوگ تھے وہ فلان کے لوگ تھے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے جتنے اپوزیشن کے ٹوٹل این بلوک ووٹ جو ہے وہ یوسف زاگلانی کو پڑھا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سینیٹرز کو گمراہ کہلیں یا مس گائیڈ کہلیں آپ جو بھی کہلیں وہ سیکرٹری سینٹ نے کیا اس کے ان کے پاس ثبوت بھی ہیں اس کو بھی وہ کہتے ہیں ہم نے پرسو کرنا ہے تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر کی جو ترکیب ہے اور جو ان کے اندر کی جو تقسیم ہے وہ کسی انتشار کا شکار نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں آپس میں اور وہ مریم نواز کو دھمکیوں والا معاملہ ہو وہ لیکشن والا معاملہ ہو وہ پاکستان کی اسٹیبلشن والا معاملہ ہو وہ اس کو یونائٹڈ لی لے کے چلیں گے اور اگر استیفے ہونے ہیں تو بھی وہ کوئی نوع کی سٹریٹیجی بنے گی اگرچہ اختلاف ہے یہ پی بلز پارٹی کا اور وہ والے شائعے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ سٹریٹیجی تو یہی ہے کہ ہم اندر سے بیٹھ کے جو چیزوں کو ٹیگل کریں اور یعنی کہ لڑائی اندر بیٹھ کے لڑی جا سکتی ہے یہ ان کا خیال ہے سڑکوں پہ آکے لڑائی سڑکوں والی ہو سکتی ہے سسٹم والی لڑائی سسٹم کے اندر بیٹھ کے لڑی جا سکتی ہے ایک اور آپشن جو وہاں پہ ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو پاکستان کے جو وہ شاکی ہیں جس چیز کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جس رول کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اب پاکستان پاکستان کے اندر جو رائے ماہ ہموار ہم نے جتنی کرنی ہے وہ تو کرتے رہیں گے اب ہمیں انٹرنیشنل لابنگ بھی اس پہ کرنی چاہیے اب یہ جو ہے بڑی دکھتی رگ ہے پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس کو کسی اور چیز سے تعبیر کرتے ہیں مطلب سادہ سی بات ہے کہ جی کہ کاردی گل بار یا گھر کی بات کو آپ بیچ چراہے میں بیٹھ کے گھر کے کپڑے دھویں یہ تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اور پھر اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ اچھا یہ وہ نازک مرلہ ہے کہ اس کو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایز ای ہول پبلکلی کھل کے بھی نہیں بیان کر سکتی کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو وہ جو ہے شاید جو دنیا کے اہم ترین جو کہلیں کہ مالک ہیں ان کے پاکستان موجود جو سفیر ہیں وہ ان کے ساتھ بھی شاید کوئی رابطہ مہم شروع کی جائے کہ یاد دیکھیں یہ پاکستان میں کس طرح کر کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ بڑی میں اگن بات کر رہا ہوں کہ سینسٹیف بات ہے اور اس کو پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ جو ہیں اس کی کاننٹیشن غلط سے غلط بنائیں گے اس کو تعبیر کریں گے اور پرپاگنڈا بھی کریں گے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لابنگ یہ تو خیر نون لیگ ہو پیوز پارٹی ہو ایون عمران خان صاحب کی بھی لابنگ کرنے والے باہر بہت ہیں اور لابنگ فرم کو بھی ہائر کرنے والے بہت ہیں ان کے لیے اور عارف نکوی صاحب اگر آپ وہ نام آپ کو یاد ہو تو وہ بھی بہت بڑے وہ ایک ایکٹیو ایلیمنٹ تھے عمران خان کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کرنے کے لیے اور وہ انگلینڈ اور امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے جس طرح کر کے ان کے لیے لابنگ کی تھی عمران خان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی ایک ہے مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر کے معاملات کے لیے انٹرنیشنل لابنگ فرمز کو ہائر کرنا اور پھر ان کے ذریعے لابنگ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس پر وہ سوچ رہے ہیں لیکن وہ ہوتی تھی کہ حکومت سازی کے لیے تو اب یہ لابنگ جو ہے یہ ایک طرح کا دوسرا ممو گیٹ بن سکتا ہے پاکستان کی جو پلٹیکل فورسز ہیں یہ اپوزیشن ہیں ان کے لیے اس کو بڑے احتیاط سے لے کے لیکن وہ چلیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ڈالیں گے پاکستان کے اندر جو دنیا کے اہم ترین ممالک ہیں وہ پاکستان کی سیاست اور پلٹیکل مومنٹس پر نظر رکھتے ہوتے ہیں اور یہ وہ میں اکثر ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ وہ ریسنٹ پاس میں سب سے اہم کتاب جو ہے پاکستان کی سیاست امریکہ کے تعلقات اور امریکہ کی اثر اندازی نفوذ بذیری پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے بڑی اچھی کتاب ہے شجاع نواز کی دی بیٹل فور پاکستان وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کو پڑھیں اس میں انہوں نے جنرل جو تھے عباسی صاحب جو تھے ڈی جی آئی آئی ایس آئی اور ایون جنرل پاشا کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں تو خصوصاً لکھا ہوا ہے جنرل زہر الاسلام جو ہیں وہ ان کے لیے کہ جی کہ وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چار پانچ جنرلوں کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی تکڑھنے میں لارے ہیں اور یہ شاید نواز شریف کی حکومت کا تختہ اُلٹنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر کے باتیں تھی تو برحال یہ پاکستان کی پولٹیکل پروسس اور پاکستان کی سیاست ہے اس طرح کی کیونکہ یہ اس میں عوامی سے زیادہ پاور پولٹیکس ہے اور اس میں عوام کے عمل دخل سے زیادہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان کی ریاست کے جو مالک وارث ہیں پریکٹیکلی پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی ان کی مرہونے منت ہے ہر چیز اور ان کے فیصلوں کے اوپر ہے برحال وہ جو بھی ہوگا آنے والے دن بڑے اہم ہیں اور ظاہر ہے کہ اہمی معاملات چڑھ رہے ہیں میرے بعض جو ویورز ہیں وہ میرے اس جملے سے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار تمہار بلے کے آنے والے دن بڑے اہم ہیں تو پہنے اہم ہی ہے نا یہ جو سنجرانی صاحب کو جس طرح کر کے جتوایا گیا ہے سات بورٹ فارغ تو یہ اہم کام ہوگا ہے کہڑا کوئی آم جیا کام میں تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کے کام ہونے ہیں کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا ہم دوست بیٹھے وقت مہر بخاری بھی آئی ہوئی تھی اس پروگرام کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے بہت سے باتیں کی ہیں میں ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک زفر اقبال خان وڑیچ صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں ریگلر ویور ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہفتے میں دو تین ہونے چاہیئے تو میں نے ان سے ان کے لیے گزارش ہے کہ بڑا ہے صاحب وہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے کام کار کرنے والے لوگ ہیں وجہت مسعود صاحب جو ہیں وہ ہم سب ایک پاکستان کی بڑی مشہور ویب سائٹ ہے پرنٹ میڈیا تو خیر وہ اس طرح سے نہیں اس کو کہہ سکتے اس میں کالم وغیرہ خبریں بڑی اچھی ہے ویب سائٹ اور وہ پاکستان کی مقبول ترین ویب سائٹ ہے ہم سب یہ ملائزہ کیجئے کسی دن وہ تن تنہاں چلاتے ہیں اس کو اور بڑا کام کرنا پڑتا ہے ان کو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دانشور آدمی ہیں پڑتے بہت زیادہ ہیں اور نہ ان کے سونے اور جاگنے کا ٹائم اسی طرح کی معافی جاتا ہوں دانشور ہونے ہی ہے اور ہمیں وہ ٹائم دے دیتے ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے بچارے وہ ہفتے میں ایک آدھ دن ان کو ہم ترلا ترلا کر کے بلا لیتے ہیں ذرا گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر یہ جو ہے ہمیں ان سے ایک روشنی ملتی ہے سیدھی سی بات ہے ادروائز تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پولٹیکل پروسس کے اندر جو تھنکنگ پروسس ہوتا ہے وہ جب آپ بہت زیادہ لوگوں سے جب تک میل ملاپ نہ کریں ایشیوز کو ڈسکس نہ کریں تو پھر وہ ایک کائیس ہی جم جاتی ہے آپ کی سوچ کے اوپر تو ان کی میر بانی ہے وہ ہفتے میں ایک دن ان کے لیے بڑا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نکالنا پھر دوسرا یہ کہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے یار ان کو تو لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کمنٹس کرتے ہیں ان کے بارے میں میں اس طرح کی میرے وہ بڑے دوست ہیں استاد ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں جی ان کو سوشل میڈیا پہ نہ بلایا کریں اپنے پروگراموں میں یار خوصلہ رکھا کریں بھائی جو اختلاف ہے رہے ہیں یہی تو حسن ہے ڈیموکریسی کا اور صحفت بھی یہی ہے کہ آپ مختلف اپینین کے لوگوں کی باٹھ کے بیٹھ کے بات سنیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کانٹر دلیل دینی چاہیے کانٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے مارے پاس اور کون کیا سوچ رہا ہے تو یہ تو یہ اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگی تو پھر ڈیموکریسی تو نہ نہ ہوئی پائیں پائنٹ فالو کریں اچھا پھر اسی طرح مہر بخاری کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے مہر بخاری کا اور میرا جو تعلق ہے وہ دوزار میرا حال ہے آٹھ سے ہے یا ساتھ سے ہے اور مجھے اسی طرح سے ہے میں نے جو الیکٹرانک میڈیا میں پروگرامنگ میں میں اس کے پروگرام میں سینئر پروڈیوسر آیا تھا ہاں جی سما سے نیوز بیٹم نے شروع کیا تھا تو مہر جو ہے وہ بڑا اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کو لے کے چلنا وہ بڑا زبردست اس کا ہے کینیڈا سے پڑی ہوئی ہے مطلب اور پھر یہ کہ اس کی جو کیا کہتے ہیں کلیریٹی آف مائنڈ بہت زیادہ ہے مطلب وہ کنفیوز نہیں ہے اس کا لوگ آپ دوستوں نے بڑا جناب اس کا کیا کچھ دوستوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے کہ جی کہ وہ جو ہے اپنا یہ وہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بشر لکمان کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں جی ملک ریازولہ انٹرویو اور پھر وہ تو میں خیر آپ کو بعد میں بتاؤں گا پھر وہ جی یہ تو امریکن ایجنٹ ہے اس کی امریکن بیسی کی تصویریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں یار وہ کلی تنیسی ہوتے نا وہ تو پاکستان کی میڈیا پرسنالٹیز بہت زیادہ تھی وہاں پہ وہاں پہ آسمان شرازی بھی تھی فریحہ ادریس بھی تھی اور بھی بہت سی تھی اب مجھے نام نہیں یاد لیکن وہ بس یہ چونکہ یہ اس کی بات میں کاٹ بہت زیادہ ہوتی تھی ان دنوں بھی اور اب بھی اب جس طرح اس نے نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا حالیہ کہ یار کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو یہ ون ٹو تھری یہ تین ذمہ دار ہیں نام لی ہیں پاکستان کا جو میڈیا جو ہے نیشنل میڈیا اس کے اوپر صرف یہ واحد مہر بخاری تھی جس نے یہ والی بات کی ہے کل والے پروگرام میں بھی اس نے والی بات کی ہے اور کسی کو تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بہت وہ کہتے ہیں جہاندیدہ اور بڑے جغادری صافی اور اینکر بیٹھے ہیں کسی نے یہ نہیں بات کی حمد ہی نہیں پڑی کسی کو تو یہ اس نے پے بھی کیا اس حمد کا مجھے یاد ہے کہ وہ کاری اسماعیل صاحب کی طرف سے جب دھمکیاں لگتی تھیں کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں طالبان کی طرف سے تو وہ کیا تھا کہ جی کہ تم جو ہے وہ مطلب اس طرح کی برحل وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ان کی دھمکیوں کا مطلب بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ ان کو تکلیف کس بات سے ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں اور وہ جو لا واقعہ ہیں ملک ریاض والا پائن وہ میں ذمہ دار ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ملک ریاض صاحب جو ہیں میں ان کے اخبار میں یہاں لاہور میں ہم نے نکالا تھا وہ والا اخبار روزنمہ جنہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا پرسنل لیول پہ تعلق تھا پرسنل لیول سے مراد یہ کہ پرسنل انٹریکشن تھا اور روزانہ کی بنیاد پہ تھا تو وہ جب ہم چھوڑ چھاڑ کے پھر جنہ تو میں ادھر چلا گیا الیکٹرانک میڈیا میں تو کہلیں اتفاق سے ایک دفعہ یہ امداد سمرو جو میرا ایک دوست ہے آپ دیکھتے ہیں دوسرا اس کا بڑا مجرم وہ ہے وہ ہم سارے دوست قربان بلوچ اور وہ بی بی سی والے جو ایک دوست ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ان دنوں ارسلان جو ہے افتخار اس کا کیس چر رہا تھا سپریم کورٹ میں کہ جی کہ وہ جو ویڈیو شیڈیو آئی تھی کہ پیسے پوسے ملک ریاض لگا رہے ہیں ان کو کھا رہے ہیں تو وہ والی تو وہ اس وہ میرے دوستوں نے یہ امداد سمرو ان تحریک دی یا رہے دوسری ملک ریاض صاحب دا انٹریوی کو نہیں کر دے ترلہ کے بڑا تو میں نے کہا اچھا چلو میں بات کرتا ہوں اگلے دن میں نے ملک صاحب کو کہا سپریم کورٹ میں اندر کورٹ نمبر ون کے اندر مہر بھی وہیں پہ تھی پاکستان کے جو اسلام بات بیس صحافی ہیں وہ سارے وہیں پہ تھے تو میں نے کہا کہ جی کہ وہ ملک صاحب ہمیں آپ نے انٹریو دینا تو وہ کہتے ہیں آج نہیں آج میں پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ مشہور زمانہ جو انہوں نے قرآن پاک پکڑ کے پریس کانفرنس کی تھی میری ٹوڑل میں وہ والی اس دن کا یہ واقع ہے تو انہوں نے کہا کہ کل کرانگے انٹریو کل دے آنگا میں کہا جی اوکے ڈن اچھا جی اب ہم جب وہ پریس کانفرنس ہو گئی ہم دفتر پہنچے تو پتا چلا جی ہمیں دفتر سے روزنامہ روزنامہ کہہ رہا ہوں دنیا نیوز میں تھے ہم تو پتا چلا جی کہ مبشر لکمان صاحب جو ہیں وہ آج انٹریو کرنے والے ہیں ملک ریاض صاحب کا کیونکہ اسلامباد کی ڈی ایس این جی ملک ریاض صاحب کے گھر گئی ہے اب میں عجیب صاحب میں فیلم میں کہی ہے ملک صاحب نے وعدہ میرے نال کیتا ہے انٹریو مبشر لکمان دے رہے ہیں تو وہ میں نے ملک صاحب کے جو وہ تو بیزی تھے تو میں نے ان کے جو وہ پرسنل ہیں ان کے سٹاف جو ہے ان کے ساتھ میری وہ رپورٹر والی ہوتی نا ایٹسٹ ذرائے تو میں نے فون کی میں نے کہی یا رہے کوئی وہ کہتے ہیں ہانجی ٹاڈی گڑی ہے ہی ہے تو میں نے کہے کی چکر ہے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں تو ملک صاحب کہتے اندر آئے پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ جی وہ تو نہیں بیٹھے جب ہم نے دیکھا اٹھواج گہنے تو وہ تو پروگرام چھے نہیں پھر میں نے فون کیا میں کہا بیٹھے نہیں انٹریویو نہیں دیتا پتہ کوئی نہیں وہ آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیمرا شامرا لگتا تو یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا انٹریویو ہے کٹ کٹ ہوں انہوں نے کہا ملک صاحب میری طرح پنجابی زیادہ کال کھار دیں تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا نبشر لکمان صاحب اچھا یہ کہا کہ تو وہ اوپر چلے گے اوپر والے پورشن میں ان کی رائش ہے تو اوپر گئے تو اس کے بعد نیچے نہیں آئے تو وہ پھر اگلے دن پتہ چلا کہ جی کہ وہ نبشر لکمان صاحب نے جو علی ملک ہیں ان کے بیٹے ان کو کہہ دیا تھا ان سے رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہا جی پیج دن میں ابو کو کہوں گا کہ وہ آپ کو انٹریویو دے دیں گے اگلے دن جناب وہ میاں آمر صاحب کا فون آ گیا صبح صبح اور انہوں نے کہا کہ جی نا سوری میاں آمر صاحب کا نہیں ملک صاحب کا فون آیا اور مہر کے فون پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی مہر یہ نا بات کرو میاں صاحب سے میاں صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ملک صاحب کے گھر ملک صاحب نے ان کو بلا ریا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ مہر وہ نا ایک ایشو ہے چھوٹا سا تو میں دفتر آ رہا ہوں تو پھر بات کرتے تو ملک صاحب تو خیر کیا نا تھا میاں صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ 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 بھی جو ہے نا کیا نام ہے مشروق مان اس نے بھی کوئی ٹائشہ ہی کیا تھا تو آپ نے بھی کیا ہوئے تو ملک صاحب بڑے کنفیوز ہیں کہ وہ نراز ہو جائے گا انہوں دیاں کہتے ہیں نراز ہو جائے گی تو مہر نے کہا کہ جی میں نے ٹائم ہم نے پہلے لیا ہوا تھا تو میرا ہمارا بھک بنت ہے ہم کریں انہوں نے پھر حل نکالا کہ یار کہ آٹھ بجے بھی آپ بیٹھ جائیں دس بجے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ آپ کو یاد ہوگا نو بجے بریک تھی نو سے دس خبرنا میں کی پھر آٹھ بجے یہ اس پہ اتفاق ہوا کہ صاحب مختصر کہ ملک صاحب بیٹھے اب ایشو یہ تھا کہ ہر اینکر کی طرح ان کو کہ جی کہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ مہر تمہیں نہیں بولنے دیر اس بات پر پھڑا ہوا وہ مہر کہتی ہے کہ یہ مجھے بھی اسی طرح ہی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن آپ اپنا سوال کر رہے ہیں میں اپنا سوال کر رہی ہوں یہاں سے پھڑا شروع ہوا وہ پاکی جو ویڈیو شیڈیو ہے وہ دا کسوروار میں آیا کیونکہ وہ میں سگرٹ بریک سگرٹ بینے باہر چلا گیا ورنہ میں نے دونوں ایکروں کو ذرا روکے رکھا ہوا تھا یار ذرا چپ کر جائیں بچ چھوڑ دیں وہ بریک کے دوران یہ ہوا کہ وہ ہوتا ہے یہ ٹیکنکل بات ہے کہ وہ لنک جو ہوتا ہے وہ ادھر سے اسلامباد اسلامباد سے لہور لہہور ہے وہاں سے یہ اپ لنک ہوتا ہے درمیان میں کنڈا کسی نے ڈال لیا یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کیونکہ ایک ٹی وی چینل میں فریکونسی کا معاملہ ہے تو وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کوئی پلان نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا کوئی پیسے پوسے کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی پیسے لیتے انگئے گئے پھر میں لیتے انگئے تو یہ اہمی باتیں ہی ہیں وہ پھر جتنی موتنی کانیاں اور پھر وہ کچھ لوگوں نے اپنی اپنی پھر موتن بھائیں پھر وہ کہ ہر بندہ نے اپنے اپنے سار کڑے اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوئی اس میں میں اس پہ حل دینے کو لیتے تیار ہوں میں آپ سمجھے کہ تھرڈ بارٹی ہوں کیونکہ لوگ تو اینکروں کی جانتے ہوتے ہیں یہ پیچھے جو تھا بندہ وہ میں تھا اور نام مہر کا تعلق تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں مبشر لکمان کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا وہ مجھے نہیں پتا میں اس دن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دن یہ والی واردات ہوئی تھی جو واردات ہوئی تھی اس میں دو نمبر ہی کتنی تھی کوئی دو نمبر ہی نہیں تھی وہ ایک اینکروں کی آپس کی ٹسل تھی وہاں سے یہ والا کام شروع ہوا اور یہ مطلب پھر کہانیاں جی تھی وہ کیا کہتے ہیں جی کہ پھر افثانے تو پھر کسی طرح ہی بنتے ہوتے ہیں برحال یہ میں نے آپ میرے پاس یہ ایک امانت ہی ہے یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس نے ماننا ہے ہم من ہے جنہیں نہیں مننا نام میں نے فی الوقت اتنی بہت بہت شکریہ